مارشل آرٹس کے میدان میں 22 مرتبہ گینز بک آف ورڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کر کے پاکستان کا نام روشن کیا ہے 22 گینز ورڈ ریکارڈ بنائے جو الحنگللہ سکسیفولی گینز ورڈ ریکارڈ سے افیشلی طور پر اپروڈ ہو چکے ہیں عرفان مسود کا تعلق جنوبی وزیرستان کے علاقے لدہ سے ہے اور پچھلے پندرہ سالوں سے ڈرہ اسماعیل خان میں کرائق کے مکان میں اپنے خاندان کے ساتری حائش پذیر ہے غریب طبقی کے ہیں اس کے لئے ہم نے فری یہاں پہ ٹریننگ فری پروائیڈ کر رہے ہیں کچھ لڑکوں سے جو افور کر سکتے ہیں ان سے فیسے لے رہے ہیں تاکہ ہمارے ایکویمنٹ خراب ہو جاتے ہیں ان کو اسی خرچے سے اسی ایکسپینسے سے پھر ہم افور کرتے ہیں عرفان مسود گزرشتہ پندرہ سالوں سے مارشل آرٹس سیوا بستا ہے انہوں نے نئی نسل کو مارشل آرٹس اور جمناستی کی تربیر دینے کے لئے اکیڈمی بھی قائم کی ہے عرفان مسود کے نو سالہ شاگیرد رزوان مسود نے ہیلیکاپٹر سپنز کا مظاہرہ کر کے انڈین کی لڑی کا عالمی عزاز بھی اپنے نام کر لیا ہے عرفان مسود نے کہا کہ شروع شروع میں انہیں بہت مشکلات کا سامنا تھا مگر کور کمانڈر پشاور اور سپورٹز ڈپارٹمنٹ جنوبی وزیرستان کے تاؤں سے ان کی مشکلات کم ہوئی ہیں کافیاں بھی ڈیفکلٹیز ہم نے فیس کی اس کے بعد گورنمنٹ نے یا پاک آرمی نے یا سپورٹز ڈپارٹمنٹ وزیرستان نے ریسپانز ہی ہے پہلے تو کوئی سپورٹ وغیرہ نہیں تھے لیکن ابھی الحمدللہ سپورٹ مل رہا ہے عرفان مسود پور ازم ہے کہ اگر حکومت اور فورسز کا ساتھ رہا تو وہ نہ صرف خود ملک کا نام روشن کریں گے بلکہ اپنے ننے شاگردوں کے ذریعے بھی پاکستان کا پرچم بین الاقوامی سطح بر بلند کریں گے حمزہ مسود ٹرائیبل بارڈر نیوز ڈیرا اسماعیل خان شکر پاکستان زیدہ پر زیدہ پاکستان